مہترم ناظرین اکرام اور اللہ ہی کے لئے ہے جو کس آسمان و زمین میں ہے وہ خوشی خوشی یا ناخوشی سجدہ کر رہے ہیں اور ان کے سائے ہیں صبح شام اور ان کے سائے ہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں تھے تو اس زمانے میں بھی آئے تھی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آسمان و زمین میں ہیں ان کے سائے ہیں تو جب سائے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے تو سائے تھا آئیے ایک حدیث لیتے ہیں اس میں کٹ ٹو کٹ لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم لوگوں تک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں مصدرک حاکم کتاب الفتن جل نمبر چار حدیث نمبر ایٹ فور زیرو ایٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور عزت علیہ النار فی ما بینی و بینکم حتی رأیت زلی و زلکم میرے اور تمہارے درمیان آگ کو پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا اپنا سایہ اور عائیت زلی میں نے اپنا سایہ دیکھا اور تم لوگوں کا سایہ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سایہ دیکھا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ ان کا سایہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ سایہ ہے تو ہم بھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے ہوتے کہ میرا سایہ نہیں ہے صرف تم لوگوں کا سایہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا سایہ ہے میں نے اپنا سایہ دیکھا اور تم لوگوں کا سایہ دیکھا تو اسے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اسی کو مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اس عقید خلاف نہیں جائیں گے قرآن کریم کی جو آیت کہتی ہے کہ آسمان و زمین کی سب چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے اور ان کے سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں صبح شام تو پتا یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے اس زمانے میں تو سائے تھا اور سائے بھی سجدہ کر رہے تھے تو یہ عقیدہ حلی سنت والجماعت کا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح عقیدہ ہمارے دلوں میں بیٹھا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی